سلام علا من لا نبی باده ولا نبوت باده ولا رسول باده ولا رسالت باده اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بعث فی الامیین رسولا منہم يطلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيظُ الْعَالِمْ مُبِينِ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلُ الْعَزِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِيَ فَهُوْ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا وَرْزُقْنِي فَهْمَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ دوستو قدر کو میں مقصر سے وقت میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت حنفی کا مانا عرض کروں گا جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں جن میں پہلے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے اور پھر آپ کے صحابہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد ایک عظیم پیشگوئی کا ذکر ہے جو سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارہ میں ہے تو میں اپنے نام کا معنی اپنی مسجد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے یہ نام کس نے رکھا کسی قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میدان قیامت میں لوگ دو قسم کے ہوں گے ایک وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے یوم تب یز و وجوہم و تس ود و وجوہم اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت وہ اہل سنت والجماعت لوگ ہیں یہ تفسیر در ملصور میں اسی آیت کے تحت علامہ جلال بن سیوتی رحمت اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے تفسیر ابن قصیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہی ارشاد ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جن کے چہرے میدان قیامت میں روشن ہوں گے وہ کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں میدان کربلا میں سید شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری خطبہ بیان فرمایا ہے تاریخ کامل ابن عصیر میں وہ درج ہے آپ نے آخری خطبہ میں یہ فرمایا کہ ہمارے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ بات تو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی کیونکہ یہ حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے اس خطبے میں ایک جملہ اور زیادہ ہے آپ نے فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈ رکھو ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام ہے یہی نام صحابہ میں جاری ہوا اور یہی نام اہل بیعت میں جاری ہوا صحابہ اور اہل بیعت اسی مسلک پر تھے انہوں نے اپنے اہل سنت والجماعت ہونے کا ہی اعلان فرمایا دیکھئے میں بعض جگہ جاتا ہوں تو بعض دوست بڑے خوش ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مولی صاحب ہمارے اس بچے کا نام حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا تو انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک آدمی اس کے بچے کا نام رکھے کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے کا نام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا اس بات پر لوگ فخر کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت دو جہانوں کے سردار سید الاولیاء والانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں نے اپنے نام خود رکھے ہیں یہیں سے ایک بات سوچی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی کا رکھا ہوا نام بھی پسند نہیں رہا وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے محافظ ہیں تو ان کا یہ دعویٰ قابل سمات نہیں ہو سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے تو کیا یہ کوئی بے معنی سا لفظ ہے کہ جو چاہیں ہم سنیاں میں کرتے رہیں پھر بھی ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہی رہے پندک نیرو یہ لکھتا ہے کہ میں خدا کو بھی نہیں مانتا لیکن یہ ہندو مذہب آتا ہے کہ پھر بھی میری جان نہیں چھوڑتا لوگ مجھے ہندو ہی کہتے ہیں تو جس طرح پندک نیرو یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندو بے معنی سا لفظ ہے جس پر چاہے چسمہ کر دیا جائے کہ یا ماد اللہ اسلام اور اہل سنت والجماعت یہ بھی کوئی بے معنی لفظ ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہم پھر بھی اہل سنت والجماعت ہی رہیں یا اس کا کوئی معنی اور مطلب بھی ہے تو ہمیں اپنے نام کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے ہمارے نام میں پہلا لفظ سنت آتا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاقیدے فرمائی فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا اور فرمایا من احفہ سنتی فاقد احفہ نہیں جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ جنت میں بھیجے گا اور فرمایا کہ جو شخص سنت کی پاوندی کرے گا جب لوگ اپنی من مرضی کرنا شروع کر دیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سو شہید کا ثواب اطا فرمائیں گے اور پھر آپ نے یہ فرمایا من راگبان سنتی فلیسہ منی جس نے میری سنت سے مو مول لیا وہ میری امت میں سے نہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میری سنت سے ہٹ گیا وہ خدا کی رحمت سے دور چلا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سنت کے بارے میں آپ نے اتنی تاقیدیں فرمائی ہیں وہ ہے کیا چیز اس کا معنی اور مطلب کیا ہے تو میں اس کا معنی عرض کرتا ہوں ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں ہمیں کم از کم پہلے اپنے نام کا معنی اور مطلب سمجھ لینا چاہیے یہ قرآن پاک خدا کی آخری کتاب ہے اور کامل کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائچ نہیں اور یہی ہمارے لیے مکمل ذابطہ حیات ہے یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے لیکن قرآن پاک عمل پر عمل کرنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا صحیح مطلب ہمیں آ جائے آ کر ایک جملے کا مطلب کوئی کچھ سمجھ سکتا ہے دوسرا کچھ سمجھ سکتا ہے مثال کے طور پر مجھے ایک حکیم صاحب لکھ کر دیتے ہیں کہ خمیرہ گاؤ زبان کھا لینا اب میں خمیرہ گاؤ زبان کا نام تو سنتا ہوں جانتا نہیں مجھے کوئی آدمی چیز دے دے اور کہے کہ یہ خمیرہ گاؤ زبان ہے تو میں دھوکے میں آ سکتا ہوں لیکن اگر حکیم صاحب خمیرہ گاؤ زبان کا نسکہ بھی لکھ دیں اور خود ہی مجھے خمیرہ بھی مجھے کیونہ